نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کے مسائل آمال کے اجر سباب کا دارمدار نیت پر ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الامال بالنیات و انما لکل امرئم ما نوا فمن کانت حجرته الى دنیا یسیبها او الامرأتن ینکحوها فحجرته الى ما حاجر علیہ رواہ البخاریو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آمال کا دارمدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا جس نے دنیا حاصل کرنے کے لئے حجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی حجرت کا ثواب نہیں اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لئے حجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی حجرت کا ثواب نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ نظر آتا ہو لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد اور ہے غرض کچھ اور ہے نیت کچھ اور ہے تو بظاہر کیا وہ عمل فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ کام اللہ کے لئے نہ ہو اور درست مقصد کے لئے نہ ہو آخرت کے لئے نہ ہو اسی طرح عبادات میں بھی نیت کاؤنٹ ہوگی اگر کوئی ایسی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوک پیاس کا اسے کوئی عجر یا صلح یا بدلہ نہ ملے گا تو خواہ وضو کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا زکاة دینا ہو یا حج کرنا ہو یا پھر روزہ رکھنا ہو ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا ضروری ہے دکھاوے کا روزہ شرک ہے ان شداد بن عوسن رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلع یرائی فقد اشرك ومن صام یرائی فقد اشرك ومن تصدق یرائی فقد اشرك رواہ احمد حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے روزہ کی نیت دل کے ارادے سے ہے مروجہ الفاظ وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ سُنَّتُ سَنَّتُ 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 سَنَّتِ نہیں بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے یہ بہت اہم بات ہے فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے اَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ السِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں اسے ابو دعود اور ترمزی نے روایت کیا ہے جیسے بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں شاید دس بجے تک ہو جوں تو پھر میں روزے کی نیت کرلوں تو ایسا نہیں ہوتا روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے تاخیر سے نہیں ہاں نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اسی طرح نفلی روزہ کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے انائشت ام المومنین رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیئن فقلنا لا قال فانی اذن سائم ثم اتانا یوما آخر فقلنا یا رسول اللہ اہدی لنا حیسن فقال ارینیہی فلقد اصبحت سائم فأکلا رواہ مسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے ہم نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے اور یہ دن کا وقت تھا نہیں صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیس یعنی حلوہ توفے میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ میں صبح سے روزے سے تھا اور آپ نے دن میں اس کو کھول دیا یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان کوئی بھی وقت ہو زوال سے پہلے زوال کے بعد تو اس کو کھولا جا سکتا ہے مثلاً آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کسی کے گھر گئے ہیں وہ آپ کو کھانے کے لئے کہتے ہیں اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو آپ کھانے میں شریک ہو جائے ہیں روزہ کھول دے ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا کرنا گناہ نہیں لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں مانا اور روزہ جو ہے وہ پھر فرضی روزے کے مطابق ہو جائے گئے یعنی نفلی روزے اور فرضی میں فرق ہے یعنی وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں تو گویا آپ اگر ہر روز صبح سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کا سہری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے پانچ بجے اٹھنا ہے تو وہ آپ عام طور پر اگر نہیں اٹھتے تو کس لیے اٹھ رہے ہیں سہری کے لیے تو یہ سہری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے آپ کی نیت ہے اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزے اور قضا روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی دن میں دو نیتیں اکٹھی کر لیں تو دو نیتیں بے اک وقت جمع نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے فرض روزہ اس کی نیت آپ کو سہری سے پہلے کرنی ہوگی یعنی فرض روزہ خواہ آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں یا آپ قضا رکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں ان سب کو آپ کو یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ شوال میں روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی یا تو شوال کے روزے ہوں یا پھر قضا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیں اور بعد میں قضا روزے پورے کر لیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے قضا روزے جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو پہلے ادا کر لیں اور باقی اگر مہینے میں مزید محلت مل جاتی تو آپ شوال کے روزے رکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شوال کے روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھیں اور اسی روزے کے اندر قضا کی نیت بھی کر لیں بلکل اسی طرح جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا آپ چار رکت زہر کے وقت شروع کریں کہیں سنت اور فرض دونوں کی نیت اکٹھی اور اللہ حکم یہ نہیں آپ کر سکتے یا پانچوں کی کٹھی یعنی دن میں جتنے بھی چار فرض ہیں زہر اثر عشاء صاحب کے فرض میں کٹھے کر رہی یہ نہیں ہو سکتے ہر نماز کے لئے اس کے وقت پر الگ طور پر فرض کی الگ طور پر سنت کی الگ طور پر نفل کی نیت کرنا ہوگی اسی طرح جب آپ فرض روزہ رکھیں تو اس میں کوئی اور نہیں شامل کر سکتے وہ صرف وہی روزہ ہوگا خواب شوال میں رکھیں یا شابان میں رکھیں کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بجائے آپ کسی اور دن فرضی روزہ رکھیں آپ منڈے کو اگر رکھیں تو شاید ثواب زیادہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنوار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے یا یہ کہ مہینے کے جو تین روشن دن ہیں ایام بیس دن کو کہا جاتا ہے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کے جو دن ہیں جب پھول مون ہوتا ایک طرح سے تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو ہاں آپ ان دنوں میں برکھ سکتے یہ بھی لازم نہیں کہ انہی میں رکھیں کہ تو ثواب زیادہ ہوگا وہ تو نفلی روزوں کے لیے حقین رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور دن میں رکھیں تو خود فرضی روزے کے ادا کرنے کا ثواب بھی بہت ہے خواہ وہ آپ کسی خاص دن رکھیں یا کسی بھی دن رکھیں تو اس لئے چیزوں کو مکس اپ نہ کریں ہر چیز کو اپنی الگ جگہ رہنے دیں السحور والافطار سہری اور افطاری کے مسائل سہری کھانے میں برکت ہے نین سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سہری ترک نہیں کرنی چاہیے انانسن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھالے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی دوسری باتی ہے کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی زامن ہوتا ہے یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لئے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے رمضان المبارک میں فجر کی آزان سے پہلے سہری کے لئے آزان دینا سنت ہے یعنی سہری کے لئے جگانے کو جو آزان دی جاتی ہے سہری کا وقت بتانے کو تو وہ آزان بھی دی جا سکتی ہے انعشت رضی اللہ عنہ ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو وشربو حتی یؤذن ابن ام مکتوم فانہو لا یؤذن حتی یطلع الفجر متفقن علی حضرت عشت رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سہری سے قبل آزان دے دیا کرتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آزان نہ دے دیں اس لئے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحجد کی آزان اسے بولتے ہیں عام طور پر اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی آزان سے اس وقت تمومن لوگ تحجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں اور پھر فجر کی آزان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی اور ان دو کے درمیان کا وقت تاہم طور پر سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے افطار میں جلدی کرنا اور سہری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے یعنی سہری بہت جلدی نہیں کر لیں انشاء کے رات بار بجے کر کے آپ سوچیں حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں نمبر ایک روزہ جلدی افطار کرنا اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی وقت ہونے کے فوراں ساتھ ہی نمبر دو سہری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت میں کھانا وقت کے بعد نہیں وقت تک نمبر تین نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اسے تبرانی نے روایت کیا ہے سہری کھاتے آزان ہو جائے تو کھانا فوراں ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے انبی حرائرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والعناء علیده فلا یدعوه حتی یقضی حاجته منہ رواہ ابو داود حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراں نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے اسے ابو داود نے روایت کیا اب دیکھئے کہ کتنی حکمت ہے کھانے کے وجہ پینے کا برطن کہا گیا ہے کہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو چائے پیتے وقت یعنی بازہ کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو آزان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں لیکن یہ نہیں کہ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں روزہ افتار کرنے کے لئے غروب افتاب شرط ہے ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افتر السائم متفقن علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افتار کرنے میں پندرہ منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج ایک گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی ایک گھنٹے بعد ہی افتار کیا جائے گا اسی طرح سہری کے وقت کا تائین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا اس میں بہت دلچسپ بات ہے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افتار کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افتار کر لیں لوگوں نے افتار کر لیا اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے ابھی تو سورج گروہ بھی نہیں ہوا تو یقینا جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا نیچے ہوگے تو سورج آپ کو نہیں دیکھے گا تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت وقت ہو چکا ہے اور آپ افتار کرتے ہیں تو آپ کا افتار درست ہے بھلے پانچ منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام پر دی یہ شریعت کے حکام زمان مکان اور کیفیت اور کمیت اور وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے طے ہوتے ہیں لیکن اگر افتار ہونے میں پانچ منٹ تھے اور اتنے میں جہاز اوپر چڑ گیا اور اب وہ پانچ منٹ کتنے بن گئے ایک گھنٹہ بن گیا تو اب آپ پانچ منٹ بعد افتار نہیں کریں گے جب تک وہ ایک گھنٹہ گزرے گا نہیں اور وہ سورج غروب نہیں ہوگا افتار نہیں ہو سکتا تازہ کجور خوشک کجور چہارہ پانی سے روزہ افتار کرنا مسنون ہے نمک سے روزہ افتار کرنا سنت سے ثابت نہیں ان انس رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رتبات قبل ان يسلی فإن لم تكن رتبات فعلا تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من مائن رواہ ابو داود والترمذی حسن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کجوروں سے روزہ افتار فرماتے اگر تازہ کجوریں نہ ہوتی تو خوشک کجوروں سے جن کو چہارے کہتے ہیں اگر خوشک کجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افتار فرما لیتے اسے بوداود اور ترمزی نے روایت کیا ہے کجور میں چونکہ انرجی بھی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے کھانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے فوری طور پر انرجی بحال ہو جاتی ہے اور یہی افتار جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے روزہ افتار کرتے وقت درج زیل دعا مانگنا مسلون ہے انو ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتر قال ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ رواہ ابو داود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افتار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس ختم ہوئی رگیں تر ہو گئیں اور روزہ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا اسے ابو داود نے روایت کیا ہے روزہ افتار کروانے والے کا عجر روزہ افتار کرنے والے کے برابر ہے انزید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر سائما کان لہو مثل اجرہ غیر انہو لا ينقص من اجر السائم شیعہ رواہ الترمذیو حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افتار کر آیا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی اسے درمزی نے روایت کیا ہے یعنی روزہ رکھنے کا جو ثواب روزہ دار کو ملے گا افتار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا روزہ افتار کروانے والے کو درجزیل دعا دینی چاہیے ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتر عند قوم قال افتر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکت رواہ احمد رضی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افتار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے کیا افتر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکت اس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کرتے رہیں یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں یعنی رحمت لے کر کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے اللہ یہ کہ کوئی مجرم قوم ہو اسے احمد نے روایت کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باری باری افتاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے آپ ایک خجور سے گھنٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب ہوتا ہے بعض اوقات ایک کام بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا تو ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کام کا آغاز کریں اگر افتار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ سارا دن آپ اتنے ہلاک ہو جائیں کہ پھر آپ اپنی ترابی بھی چھوڑ دیں اور اگلے دن کی سہری بھی خطرے میں پڑ جائیں اور نمازیں بھی آپ کی جلدی جلدی ہوں تو ایک نیکی کرتے وقت دوسری نیکیوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ہر کام اعتدال کے ساتھ